بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مذہر تارد آج اس وقت میں موجود ہوں بلیو ورڈ سٹی کے مین گیٹ پر کافی دن ہو گئے تھے میں نے بلیو ورڈ سٹی کا سائٹ ویزر نہیں کروایا آج کافی دنوں بعد آئے ہیں بلیو ورڈ سٹی کے مین گیٹ پر دیکھیں یہ کتنی خوبصورت انٹرس ہے بڑا خوبصورت یہ گیٹ ہے سے آگے بھی اس روڈ سے تھوڑا سا آگے جائیں تو ان کے گیٹ ہے لیکن یہ ان کا مین گیٹ ہے جہاں سے انٹرس اسی سائٹ پر زیادہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے تو باقی سائٹ پر بھی لیکن اس پر زیادہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے کافی دن ہو گئے تھے میں اپنے محضر دوستہ وہ آپ کو بلیو ورڈ سٹی کا سائٹ ویزر نہیں کروا سکا چونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سائٹ ویزر کروا ہوں تاکہ آپ کو جیتنی بھی حقائق پر مبنی چیزیں ہیں وہ آپ کو ان کا اندازہ ہو سکے ان کا پتہ چال سکے سائٹ پر یہ دیکھیں یہ رائش سائٹ پر بڑا خوبصورت پارک ہے لیف سائٹ پر دیکھیں یہ ٹائل کا کام ہو رہا ہے آپ کی نظروں کے سامنے اسی لیے میں ویڈیو بناتا ہوں سائٹ پر جا کر میرا سائٹ پر ویڈیو بنانے کا مقصد بسکلی یہ ہی ہوتا ہے کہ میرے وہ دوست اب آپ جو بیرون ملک ہیں یہ کسی بھی مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں نکال سکتے سائٹ ویزر نہیں کر سکتے ان کو حقائق پر مبنی چیزیں جو ہیں ان کا اندازہ نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ کتنی مشینری ہے یہ فری میں تو نہیں چلتی اس میں کچھ نہ کچھ ان میں ڈالا جاتا ہے ان میں ان کے اخراجات ہوتی ہیں ان کے ڈیوز ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ روڈ پر چلتی ہیں یہ کنسکشن کرتی ہیں یہ ڈائلمنٹ اور یہ تیس رائٹ سائٹ پر دیں گے یہ سامنے سائن بورڈ دیکھیں فورسے سکول سائٹ ویٹر تین پارک ریزیڈنشل یہ کافی سائن بورڈ ہے دیکھیں یہ بلیو ورڈ سٹی پر میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں اور سب سے زیادہ جو میرے اس یوٹیوب چینل پر ویڈیوز ہیں وہ سائٹ ویزٹ کی ہیں میں اس کا سائٹ ویزٹ زیادہ کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کو میری ویڈیو دیکھنے سے فائدہ حاصل ہو سکے اور آپ کو جو اپنیادی چیزیں ہیں ان کو اندازہ ہو سکے تو بلیو ورڈ سٹی کی لوکیشن کی بات کریں تو بلیو ورڈ سٹی کی لوکیشن چکری انٹرچینج سے آپ ایگزٹ ہوں تو تقریباً کوپانچ سے سات دس میٹ کے ٹائیو ہے یہ ڈیالا روڈ جو آتا ہے چکری انٹرچینج سے ایگزٹ لیں تو اس کا ایک رستہ ڈیالا جیل چہری چوک کی طرف بھی آ جاتا ہے اگر آپ موٹر ویز ایم ٹو سے جائیں تو آپ چکری انٹرچینج سے ایگزٹ لیں تو دس میٹ کی ٹائیو ہے بڑی خوبصورت لوکیشن ہے رینگ روڈ چاند دن پہلے جس کا افتتہ ہو ہے وہ اس کو بیک سے ٹچ کرتا ہے راول پنی اسلامباد کا سب سے بڑا اور سب سے سستا ہوسنگ پراجیکٹ ہے آپ راول پنی اسلامباد کے کسی بھی ہوسنگ پراجیکٹ میں اتنی ڈیویلمنٹ جس میں ہو رہی ہو اتنی پرائیم لوکیشن ہو اس کی اس کے ریٹس آپ دیکھیں یقین کریں آپ آپ یقین نہیں کر سکتا پائیں گے کہ اتنے کم ریٹ پر اتنی یہ ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے یہ ایک سوسائٹی نہیں ہے یہ ایک سیکٹر نہیں ہے یہ ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے آپ راول پنی اسلامباد سے یہاں اگر رہش پذیر ہوں گے تو آپ کو ضروریات زنگی کی تمام تر چیزیں آپ کو ملیں گی آپ لیٹس سائیڈ پر دیکھیں یہ میری لیٹس سائیڈ پر اب جدر بھی آپ کی نظر جائے گی یقین کریں مشینری نظر آئے گی ڈے اور نائٹ ڈیولمنٹ کا کام جاری ہے بلیو والد سیٹی کی منیجمنٹ کا یہ دعوی ہے کہ ہمارے پاس ایک لاکھ کنال سے زیادہ زمین موجود ہے لیکن جس پر ڈیولمنٹ ہو رہی ہے وہ تقریباً تیس سے پینتیس آزار کنال ہے یہ میری رائٹ سائیڈ پر دیکھیں یہاں بننے جا رہی ہے یہ لیف سائیڈ پر جو بورڈ لگے ہوئے ہیں وارٹر ٹیم پارک بننے جا رہا ہے یہ بہت تیس کی لیندھ کافی لگ زیادہ ہے یہ روڈ کے ساتھ ساتھ یہ سارا آئیریا جو پیچھے مشینری لگی ہوئی تھی لیولنگ کا کام کر رہے تھے یہ سارا وارٹر ٹیم پارک آئیریا تھا آگے پھر پوری جل عرب ہے اس سے آگے تھوڑا رائٹ جائیں تو وارٹر فانڈ ڈسٹک ہے ان کا ایک نیا بلاک ہے بڑا فیمس ہوا ہے وہ بلاک چونکہ اس کے درمیان میں ایک لیک ایک ادردی طور پر جھیل ہوگی اور اس کی سائیڈ پر آپ کے پلوٹس آپ کے گھر ہوں گے درمیان میں وہ بڑا ایک خوبصورت نظارہ ہوگا اس کے علاوہ آپ اوورال بات کریں سارے بلاک کے حالے سے بات کریں جنرل بلاک ہے اوورسیز بلاک ہے اس کے علاوہ جی ہے گلو ہلز کنڈی فارمو سے جائیں وارٹر فرانڈ ڈسٹک ہے عوامی بلاک ہے یہ برج اللہ عرب کی یہ سیمپل ہے تھوڑا نیچے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ بڑی تیزی سے کام جاری ہے برج اللہ عرب کا کافی ایریا انہوں نے کور کیا ہوا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈویلمنٹ کا کام جی بڑا دن ہے رات شروع ہے آپ کسی بھی وقت اگر آپ نے ابھی تک بلیوال سٹی کا سائٹ وزر نہیں کیا تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک بار خود آئیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں بلیوال سٹی میں ڈویلمنٹ کی کام کی رفتار کیا ہے کتنی مشینری لگی ہوئی ہے یا اگر آپ نے پانچ دن پہلے دیکھا ہے تو دس دن بعد یہ ایک ہفتے بعد آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی تیزی سے کام اتنی مشینری ہر پوائنٹ پر اتنی مشینری لگی ہوئی ہے کہ آپ یقین نہیں کر پائیں گے دیکھیں جی آپ کے پاس بڑا سنری ٹیم ہے رنگ روڈ کا ایف دولی او کے پاس ٹیک ہے میں نے اس پر بھی ویڈیوز بنائی انشاءاللہ اس کی جو ٹائم لیمنٹ ہے جو ڈیلیور وہ کریں گے وہ انشاءاللہ چوبیس ماہ کے اندر کریں گے چوبیس ماہ کے اندر وہ کرتے ہیں تو یہ ساری جو اس سائیڈ کی جدنی بھی سسائیٹیز ہیں ہم کی ریڈ کے حوالے سے بڑا جمپ کریں گے ریڈ ان کے تو آپ کے پاس بڑا سنری ٹیم ہے جی آپ بلیو ویڈ سٹی میں راول پینی اسلام بھاد میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پانچ ملے کا پلاؤڈ لوں آپ تنخواہ دارہے ہیں یہ چھوٹے انویسٹر ہیں تو آپ کی پاس بڑا سنری ٹیم ہے جی آپ پانچ ملے کا پلاؤڈ بلیو ویڈ سٹی جنرل بلاگ میں آپ کو ایک لاکھ نو ہزار آپ ڈان پیمنٹ دیں گے دس لاکھ نوے ہزار جس کی کل مالیت ہے رمیننگ اماؤڈ آپ نے چار سالہ قسطوں میں ادا کرنی ہے سوسائٹی کو اس کے علاوہ اگر آپ اوبر سیز میں سب سے چھوٹا سائز لینا چاہتے ہیں تو سات ملے کا پلاؤڈ آپ کو پندرہ لاکھ چالیس ہزار میں ملے گا جس کی ڈان پیمنٹ ایک لاکھ چمن ہزار ہے اور رمیننگ اماؤڈ آپ نے چار سالہ انسٹالمنٹ پر دینی ہے یہ فورسس سکول اینڈ کالیج ہے کافی حد تا کہ اس کا کام مکمل ہو چکا ہے میرا تھوڑا پیچھے جو ایریا رہ گیا تھا وہ سیکٹر فائیو ہے کنال اور دو کنال کے پلاؤڈ پوزیشن ایک سال کی انسٹالمنٹ پر وہ اس پر بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں یہ پھر آ گیا جی اس چوک سے اگر رائٹ ہوں تو سیکٹر جنرل بلاؤڈ کا سیکٹر وان اور ٹو ہے جہاں پر پانچ مرلہ اور دس مرلہ کے پلاؤڈ ہیں یہ لیف سیڈ پر دیکھیں جی رائٹ سیڈ پر جو جنرل بلاؤڈ کے سیکٹر وان اور ٹو ہیں اس میں اگر آپ پانچ مرلے تھوڑا مہنگے پلاؤڈ ہیں چونکہ ویسے نارمل جو پلاؤڈ ہے پانچ مرلے کا اس کی قیمت میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ دس لاکھ نوے ازار ہے ڈاؤن پیمنٹ اس کی ایک لاکھ نوہ ہزار ہے میننگ اماؤڈ آپ نے چار سالہ انسٹالمنٹ میں ادا کرنی ہے لیکن اگر آپ یہ جو ایریہ ہے سارا سیکٹر وان اور ٹو میں اگر آپ جنرل بلاؤڈ میں آن گراؤڈ آپ پلاؤڈ دینا چاہے موکہ پوزیشن پلاؤڈ نقش پر میپ پر دیکھ کر آپ پلاؤڈ پسند کریں گے اور ایک سالہ انسٹالمنٹ وہ آپ کو ملے گا تیس پرسند آپ نے اس کی ڈان پیمنٹ دینی ہے اس کے علاوہ اس کی کل اماؤڈ اگر آپ سیکٹر وان میں لینا چاہتے ہیں سولہ لاکھ نوے ہزار کا ہے پانچ مرلے کا پلاؤڈ اور اگر آپ سیکٹر ٹو میں لینا چاہتے ہیں تو وہ پندرہ لاکھ نوے ہزار کا ہے تو رمیننگ اماؤڈ آپ نے ایک سال میں ادا کرنی ہے سوسائٹی کو تیس پرسند ڈان پیمنٹ ہے لیف سائٹ پر دیکھیں رائٹ سائٹ پر یہ ویلاز ہیں سرین ویلاز جن کی کل مالیت پچاسی لاکھ ہے اس پر بھی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گا بڑی ڈیٹیل سے میں ایک ویڈیو بناوں گا اس کے سارے جو جتنے ریڈز ہیں جتنا پوکنگ براسس ہے اور جتنے اس کے ڈان پر میں نے ساری اس پر ایک الائدہ سے ویڈیو بناوں گا لیف سائٹ پر دیکھیں بنانے میں اور سائٹ پر جا کر بنانے میں بڑا فرق ہے آپ کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے اس کے چارجز بھی آپ کو پی کرنے پڑتے ہیں علاوہ ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے لیکن چونکہ میرا سائٹ ویزر کروانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے میرے وہ دوست آپ جن کو جو سائٹ برا کر نہیں دیکھ سکتے یا ٹائم نہیں کال سکتے ان کے میری ویڈیو سے بنانے جا رہا ہے بلیو ویڈ سٹی کی بڑی آئیڈیل پرائم لوکیشن ہے آپ بیری اٹون ایچھے والی سائٹ پر جائیں گے تب بھی آپ کا وہ سارا سفر جو ہے دس پہرامیٹ کا رہ جائے گا اور اگر آپ ایرپورٹ والی سائٹ جانا چاہے تب بھی یہ درمیان میں تقریب بناتا ہے جو رنگ روڈ کی لیند ہے وہ 38 اشاریہ تین کلومیٹر چوبیس مارک اس کا ٹائم ہے آپ کے پاس اس دورانیے میں جب یہ اپریشنل ہو جائے گا تو یہ گین کریں یہ پلار بلیو ویڈ سٹی کے جو پلارٹ ہیں ان کی ڈبل ٹرپل قیمت ہو جائے گی آپ کی پہنچ سے بڑے دور ہو جائیں گے آپ کے پاس ابھی بھی بڑا سمیری ٹائم ہے سامنے دیکھیں یہ ویلکم ٹو اوورسیز بلاک یہ اوورسیز بھائیوں کے لیے ہے وہ تھوڑا سا الگ سا ایک بلک بنایا گیا ہے اس کے ڈیویلمنٹ بھی بڑی خوبصورت ہے سامنے دیکھیں سٹیل لائٹ لب چکی ہیں ڈبل روڈ کا کام جاری ہے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا شارٹ کروں تاکہ جو بنیادی چیزیں اگر میں ساری ویڈیو میں کور کرنا چاہوں ساری چیزیں بلیو ورڈ سیڈی کے سارے بلوک تو نہیں کر سکتا ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میرا مطلب یہ مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ بنیادی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو میں آپ کو وہ کور کروں آپ کو دکھا سکوں میرے اسی یوٹیوب چینل پر کافی بلیو ورڈ سیڈی کی سائیڈ وزٹ ہے اس کے علاوہ آپ مرگلہ روڈ کی ویڈیو دیکھنا چاہے یا رنگ روڈ کے حوالے سے ویڈیو دیکھنا چاہے یا راولپنی اسلامباد کے اور بھی جتنے ہوتنگ پر ایجیکٹ پر ہم کام کر رہے ہیں ان کی ویڈیو بنا کر بھی اپنے اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں آپ راولپنی اسلامباد کی کسی بھی ہوتنگ پر ایجیکٹ کے حوالے سے انفرمیشن لینا چاہے بوکنگ براسس کروانا چاہے ہمارے نمبر پر رابطہ کریں سکرین پر ہمارا نمبر چلتا ہے اسی نمبر پر ہمارا ورس اپ پر ہے آپ پاکستان میں ہے یا برونے ملک ہیں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہمارا فیس بک پیج وزٹ کریں ہمارا یوٹیوب چینل وزٹ کریں اس پر آپ کے فیدے کی بہت کمال کمال کی چیزیں اور ویڈیوز بڑھی گئی ہیں آپ ان سے فیدہ اٹھائیں اس لئے ہم آپ کے لئے یہ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے زیادہ زیادہ فیدہ حاصل آسکے میری آخر میں اپنے ان دوست اب آپ سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ہر نئی اپلیٹ ہر نئی ڈسکونٹ آفر ہر نئی چیز آپ کو بروقت مل سکے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ گھنٹی کا بٹن جب بھی آپ دباتے ہیں تو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیشن آ جاتا ہے تو میں شارٹ کروں گا ویڈیو میں ساری چیزیں چونکہ نہیں دکھا سکتا شارٹ شارٹ چیزیں میں نے دکھا دی ہیں آئندہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ